کولکاتا کی بیٹی نے قصور وارو کو کٹ گھرے اور پھر فانسی کے پھندے تک پہنچانے کی سی بی آئی نے قسم کھا لیے سنجی روئی کی نشاندہی پر کولکاتا پولیس اور سی بی آئی ہر اس درندے تک پہنچنے کی کوشش کر رہی ہے جو حیوانیت کے اس پورے کانڈ میں شامل تھے کولکاتا کے اسپطال میں ہوئی درندگی کے بارے میں جس کسی نے سنا اس کی روح کانپ گئے پاؤں کے نیچے سے زمین کھسک گئے آنکھیں نم ہو گئے رات کے اندھیرے میں اسپطال کی چھت کے نیچے اس حیوان نے انسانیت کی ساری حدوں کو پار کر دیا حیوانیت کی اس تصویر کو زندہ کر دیا جس نے سالوں پہلے دیش بھر میں آکروش کی آندھی لا دی تھی ایک بیٹی کی اسمت کو پاؤں تلے روننے والے ہر ایک موجرم کو سلاکھوں تک پہنچانے کے لیے ممتہ سرکار ہو یا پھر سی بی آئی دونوں نے قسم کھالی ہے جات جاری ہے مکش آر اوپی سنجی روح کی نشاندہی پر سی بی آئی ہر دن ان کسورواروں تک پہنچنے کی کوشش کر رہی ہے جو اس رات اس حیوان کے ساتھی تھے سی بی آئی سوطروں کے مطابق آر اوپی سنجی روح گروہ آر رات گیارہ بجے اسپتال آیا قریب تیس منٹ اسپتال میں رکھنے کے بعد لوٹ گیا دیر رات تین بج کر پہنٹالیس منٹ پر آر اوپی سنجی دوبارہ اسپتال آیا سی سی ٹی وی میں سنجی سیمینار ہال کے اندر جاتا دکھائی دیا قریب پہنٹیس منٹ تک آر اوپی سنجی سیمینار ہال میں رہا یعنی سنجی روح کا مقصد تیہ تھا تب ہی ایک بار اسپتال آنے کے بعد وہ دوبارہ اسپتال پہنچا بھوکے بھیڑیے کی طرح اس بیٹی پر شپٹا اس کی عزت کو پاؤں تلے رونڈا پھر بھی دل نہیں بھرا تو اسے موت کے گھاٹ اتار دیا اور وہاں سے فرار ہو گیا سی بی آئی کی جانچ ریپورٹ کی ماں نے تو واردات کی رات پیڑتا اور اس کے دوستوں نے رات بارہ بجے کھانا آرڈر کیا تھا آن لائن ایپ کے ذریعے کھانا مانگایا گیا تھا ماملے میں کولکاتا پولیس نے کھانا لانے والے شخص کا بیان درج کیا ہے پوست موٹم ریپورٹ میں پتا چلا ہے کہ کھانا کھانے کے قریب چار گھنٹے بعد پیڑتا کی موت ہوئی سی بی آئی نے پیڑتا کے ساتھ موجود سبھی لوگوں کے بیان درج کیے اس درندگی کے بعد پورے دیشواسیوں کا خون کھول رہا ہے ہر کوئی دوشیوں کو فانسی کے فندے پر لٹکا دیکھنا چاہتا ہے وہیں اس بیچ آر اوپی کے پریوار کا بیان سامنے آیا ہے پریوار کیا کہہ رہا ہے وہ بھی سنیے پریوار کا کہنا ہے کہ جات جاری ہے وقت پر ست سب کے سامنے ہوگا لیکن ان پچھلے آٹھ دینوں میں دیش کے ہر کونے سے اس بیٹی کے لیے انصاف کی مانگ اٹھ رہی ہے درندگی بھرے اس کانڈ کے بعد ممتہ سرکار پر بھی سوال اٹھنے لگے ہیں جسٹس دینے کے بدلے ترنمول کانگرس کی سرکار کا اجنڈا بن چکا ہے کہ نیائے مت دلاؤ بیٹی کو مت بچاؤ کیول اور کیول بلاتکاری بچاؤ اسپتال کے چالیس سے زیادہ ڈاکٹروں کا تباتلہ کر دیا گیا ہے بل سے لے کر ڈاکٹروں تک پوشتات جاری ہے ہر سبوت کو سیڑھی بنایا جا رہا ہے اور ہر توشی کو سلاکھوں کے پیچھے لانے کی کوشش ہے کولکتا ریپ مورڈر ماملے پر بنگال سمیت پورے دیش میں اُبال ہے سڑکو پر ڈاکٹر اسپتال ٹھپ پڑے ہیں اور سیاست کیا کچھ کھیل رہی ہے یا سیاست میں کیا چل رہا ہے بلیم گیم چل رہا ہے ایک دوسرے پر آروپ پرکتیار اوپ کا یہ کھیل کیسے چل رہا ہے پوری ریپورٹ دیکھتے ہیں کولکتا میں ریپ اور مرڈر کی خوفنات بارداد کے بعد پورا دیش اُبال رہا ہے ڈاکٹر اپنی جان کی حفاظت کے لیے اندولن کر رہے ہیں دیش بھر کی سڑکوں پر سیاسی دنگل مچا ہے ممتہ سرکار کے خلاف بیجے بھی پردرشن کر رہی ہے اور ان سب کے بیچ اسپطالوں کے باہر بے بس مریض علاج کے لیے بھٹکنے کے لیے مجبور ہے ڈاکٹر بکی اف انصاف دلانے کے لیے اٹھی آواز پورے دیش میں پھیل چکی ہے ڈلی سے ممبئی تک بھوپال سے گاندی نگر تک اور کولکاتا سے کیرل تک اسپطالوں میں اوپی کی سیوائیں بند ہیں تھپڑ چکی ہے مریضوں میں ہاتھ دار مچا ہوا ہے بہ مشکل امرجنسی سیوائیں چالو ہیں ایسے میں پورے دیش میں سواستے سیوائیں چرمرا اٹھی ہیں حالانکہ آئی ایم اے نے ساف کر دیا ہے کہ اسپطالوں میں امرجنسی سیوائیں چالو ہیں اس معاملے میں راستی مہیلہ آئیوگ نے اپنی شروعاتی جانچ میں سوطال میں سرکچہ انتظاموں میں کھامیاں پائیں اور کہا کہ جانچ کے دوران بھی لاپروائی پرتی گئی تھی حالانکہ کولکاتا کیس میں سیوائیں کیم پوری طرح سے ایکشن میں ہے سوطروں کے مطابق اب تک کی سیوائیں جانچ میں گینگ ریپ کا کوئی ثبوت نہیں ملا ہے مکھے آروپی سنجر روئے نے کبول لامے میں بتایا کہ اس نے پہلے مہیلہ ڈاکٹر کا گلہ گھوٹا تھا اتنا ہی نہیں اس نے پوشتاز میں یہ بھی بتایا کہ اسے پہلے سے ہی پتا تھا کہ سیمینار ہال میں ڈاکٹر اکیلی تھی مرتک ڈاکٹر کے بتا نے واردارت کے وقت موجول سٹاپ کی بھومی کا پر بھی شک جتایا ہے سیوائی نے جانچ میں اب تک کئی ترینی ڈاکٹروں کے ساتھ وارڈ وائو نرس سے بھی پوستاج کی ہے اس کے علاوہ اسپطال کے پور پرنسیپل سندیب سے بھی پوستاج کی ہے ایک طرف جہاں تیج ہے تو دوسری طرف بنگال کے مسئلے پر سیاسی طوفان اٹھا ہے کولکاتا میں شکروار کو بی جے پی نے ممتہ کے اسطیفے کی مانگ کو لے کر پردشن کیا تو ممتہ بنرجی نے انصاف کی مانگ کو لے کر مارچ نکالا بی جے پی نے آروپ لگایا کہ ممتہ بنرجی کولکاتا میں کروڑ نربیہ کانڈ میں فیلیر کی ذمہ داری لینے کی بجائے دھرنا پردشن والی راجنیتی کر رہی ہے بی جے پی پوچھ رہی ہے کہ ممتہ بنرجی پرشن بنگال کی مکھے منتری بھی ہے گھے منتری بھی ہے اور سواستن منتری بھی ہے یعنی سرکار ممتہ کی پولیس اور کانون ویوستہ ممتہ کی اور اسپتال اور سواستی سبھدھائیں ممتہ کی تو پھر آج ممتہ بنرجی نے پروٹیس مارچ کس کے خلاف نکالا بی جے پی کا یہ آروپ اس لیے بھی ہے کیونکہ اب تک کولکاتا کانڈ کی ج Elijah بنگال پولیس کے پاس تھی بی جے پی کا یہ آروپ اس لیے بھی ہے کیونکہ جب تک کولکاتا کانڈ کی ج aperture بنگال پولیس کے پاس تھی دفتر ممتا بنر جی نے ایسا کوئی پروٹیسٹ نہیں کیا لیکن جیسے ہی جان سی بی آئی کو دی گئی ممتا بنر جی نے مارچ نکالنا شروع کر دیا اور در مہاراش کے ناسک میں بنگلدیش میں ہندووں پر ہو رہے حملے کے خلاف نکالے گی ریلی کے دوران